مکیر منمرہ میں عید کا دن ہے عید کی نماز پڑھانے کے لئے نکل رہے ہیں رحمت العالم سجدنا محمد الرسول 역باء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نکل رہے ہیں؟ کس طرح نکل رہے ہیں کہ آپ کے دہینی انگلی پکڑے ہوئے دہینے ہاتھ کے انگلی پکڑے ہوئے سجدنا حسن چل رہے ہیں اور دہین ہاتھ کے انگلی پکڑے ہوئے سجدنا حسین چل رہے ہیں دونوں نوازوں کو لے کر یہ نانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عید کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گا ہے راستے میں یہ جگہ پر کچھ بچے کھیل لہے تھے عید کا دن ہے خوشیاں منا رہے ہیں بچے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے کھیل لے وہی پر یہ بچہ کنارے اداس بیٹھا ہوا ہے اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہے اس کے بدن پر ساکھ سترے نئے کپڑے نہیں ہو نہیں سکتا کہ غم کا مارا کوئی بڑا یا چھوٹا راستے میں ملے اور رحمتِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا غم باتے بغیر آگے گزر جائیں یہ ساری زندگی میں کبھی ممکن نہیں چنانچہ آپ روک گئے اس بچے کے پاس پہنچیں اس بچے سے پوچھا بچے تم کمی کھیل لے تمہارے دور تمہارے ساتھی تو سب بھانت رہے ہیں کھیل لے ہیں بچے نے اپنے آنسوں پر چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں یدین بچہ ہوں میرے باپ میں انچکار ہو چکا ہے میری ماں نے باپ کے انتقال یہ تھوڑی دن کے بعد بجری شادی کر لی کون میرے لیے کپڑے بناتا کون میرے لیے مجھے نحلاتا اور دھراتا اور میرے کپڑے بدلتا آج مجھے اپنا مرحوم باپ یاد آتا ہے چھک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس بچے سے کان نے کہا بیٹے ایک باپ بتاؤ تم مجھے اپنا باپ بنا لے پر راضی ہو میرے بیٹے بن جاؤ گی بچے خیرام رہ گیا اس نے دیکھا آج باپ کے رسول کو کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آج مجھے اپنا بیٹا بنا لے گی مستراتے ہوئے میرے آقا محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے محمد کبھی چھوٹ نہیں بنا گیا بیٹے محمد کبھی چھوٹ نہیں بنا گیا میں نے کہا اپنا بیٹا بنا لے پر صور آلی ہے لپک گیا اللہ کے رسول کی دانوں سے وہ یقین بچہ اور کہہ نے لگا بنا لیجے منت کو اپنا بیٹا بنا لیجے منت کو اپنا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلتے اور پھر اس یقین بچے کو لے کر اپنے گھر میں گئے اپنے گھر کی مجھدورات میں سے کسی سے کہا اس بچے کو نہلاو دھلاو اور حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر آ جائیں اس کے کپڑے پہناو میں انجزار کروں گا میں اس بچے کو لے کر ہی ادگا جاؤں گا نماز قرآنے تھوڑی دیر کے بعد مندر کیا دیکھتا ہے آسمان جھون اٹھا ہوگا ہر شیلہ ہی بھی اپنے محبوب کے ان احسنہ کے قریمانہ پر جب آپ نکلے باہر تو کس طرح نکلے کہ سجنہ حسن اور حسین یہ دونوں تو آپ کے عمری پکڑے ہوئے تھے لیکن وہ یتیم اور نمجین بچہ آپ کے گندوں پر سوار تھا اور ساری دنیا یتیم کے حیرام تھی اب جب وہ بچہ اپنے ان دوستوں کے پاس سے گزرا جب آپ گزرے اس کے پاس ان کے پاس سے کوئی دیکھ پہلے وہ بچے ہند رہے تھے کہ رو رہا تھا اب اس بچے نے ہند کے ہوئے کہا میرے دوستوں دیکھو دنیا میں آج تک کسی بیٹے کو ایسا باپ ملا ہے کہتا ہم مجھ کو ملا ہے یہ ہیں اخلاف محمد رسول اللہ یہ ہیں اخلاف اہل بیت کے حسن حسین نے شکایت نہیں کی یہ بھی کہا ہم تو آپ کے نواسے ہیں اور یہ یتیم بچہ ہے آپ ہم کو پیزر چلوا رہے ہیں یہ تو کندے پر بٹھائے ہیں سلام ہو حسن پر سلام ہو حسین پر سلام ہو ان کے بارد ماجد علی ابن عبی طالب پر سلام ہو ان کے عظیم الشان حضرت فاطمہ زہرہ پر سلام ہو ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ میں دین لوں گا میں دین لوں گا نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا